سبق زمزم کی کہانی زمزم مطلب زمزم وہ پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اڑیاں رگرنے پر زمین سے اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا آج ہم اس زمزم کی کہانی کے بارے میں پڑھیں گے پہلے ہیں خاص الفاظ پریشان تلاش تلاش مطلب ٹھونڈنا اونچے مدد چشمہ چشمہ کسے کہتے ہیں بہت زیادہ پانی کو جسنا نہر ہوتی ہے چشمہ ٹھیک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جب وہ چھوٹے تھے کون چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے تو اپنی امی بی بی حاجرہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کی امی کا کیا نام تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا اس وقت بکہ میں کوئی نہیں رہتا تھا اس پر اگر آپ میں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ایک دفعہ کیا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ان کی والدہ کا نام کیا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے اور راست میں ان کے پانی ختم ہو گیا اس وقت مکہ میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا جس سے وہ پانی لے سکتے ٹھیک ہے پھر آگے کیا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت پیاس لگی تھی وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت انہیں بہت پیاس لگی تھی وہ پانی کے لیے رونے لگے بی بی حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹایا وہ پریشان ہو کر پانی کی تلاش کرنے لگی ٹھیک ہے اس وقت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو پیاس لگی بہت زور سے تو ان نے رونہ شروع کر دیا ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا ان کو زمین پر لٹایا جس طرح بچوں کو زمین پر لٹا دیتے ہیں ان کو زمین پر لٹایا اور خود پریشان ہو کر پانی کے لیے ادھر ادھر جانے لگی مکہ میں دو انچے پہاڑ تھے بی بی حاجہ علیہ السلام سات بار ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک بھاگی ان کو کہیں پانی نہیں ملا حاجہ علیہ السلام نے کیا کیا پریشانی میں وہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں بھاگتی اس طرف مکہ میں صرف دو بڑے بڑے پہاڑ تھے جنہیں کیا کہا جاتا ہے صفحہ اور مروہ ایک پہاڑ کا نام صفحہ دوسرے کا نام مروہ ان کو پہاڑوں کیا کہا جاتا ہے صفحہ مروہ کے پہاڑ ان پہاڑوں کے گیت حضرت حاجہ علیہ السلام نے پریشانی میں چکر لگائے بار بار وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتی اس طرح ان کے ساتھ چکر پورے ہوئے پریشانی میں کہ کہیں ان کو پانی نظر آجائے لیکن ان کو کہیں بھی پانی نہیں ملا آخر اللہ نے ان کی مدد فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رید پر اپنی ایڑیاں رگڑی ایڑیاں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاؤں کی نیچے جگہ ہوتی ہے کورنر جسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ایڑیاں ہوتی ہیں انہیں زمین پر رگڑی اچانک ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا آج بھی چشمہ مکہ میں موجود ہے اس کا نام زمزم ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ زمزم کس کا نام ہے وہ چشمہ وہ پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکلا تھا اس پانی کو کیا کہا جاتا ہے زمزم ٹھیک ہے یعنی جاری ہو جا تو جب حضرت حاج علیہ السلام کو جب پانی کئی نہیں ملا انہیں نے چکر لگا لی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو پریشان دیکھ کر ان کی مدد ایسے فرمائی جسے بچے زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہے تو اس لئے جب حضرت حاج علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا باتا تو وہ روتے ہوئے ایڑیاں رگڑے سے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کی ایڑیاں رگڑنے والی جگہ سے زمین سے پانی نکال لیا جو پانی انہوں نے پیا اور ان کی پیاس بج گئی اور وہ پانی کا چشمہ اب تک موجود ہے وہاں لوگوں نے وہاں چشمہ بنا لیا جس سے اب تک لوگ پانی پیتے ہیں اور وہ چشمہ کا پانی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آج یہ چشمہ مکہ میں موجود ہے اس چشمہ کا نام کیا ہے زمزم اور یہ جو انہوں نے سات چکر لگائے تھے یہی سات چکر آج تک مسلمان بھی لگاتے ہیں جب وہ حاج یا عمرہ کرنے کے لے جاتے ہیں جو وہ پہاڑوں کے درمیان صفہ اور مربعہ کے سات چکر لگاتے ہیں یہ وہی سات چکر ہیں جو حضرت حاجرہ نے لگائے تھے یہ ان کی سنت ہے جو آج مسلمان ان کو ان پر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نیچے پڑھیں پریشان تلاش پہنچے مدد چشمہ بیٹے سفر پیاس ریت پہاڑ ایڑیاں اور پاؤں نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر لٹایا آج بھی یہ چشمہ مکہ میں موجود ہے اس کا نام زمزم ہے ٹھیک ہے بچو آپ نے اس کی ریڈنگ بہت اچھی طرح کرنی ہے نیچے آپ کی افسیس آئیز زبانی جواب دیں آپ نے اس کے جواب صرف زبانی دینے ہیں ٹھیک ہے لیکنے نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے کس کے بیٹے تھے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے کس کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹھیک ہے میکچ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے ساتھ سفر پر گئے تھے کس کے ساتھ گئے تھے اپنی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ تھرڈ ہے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کیسے کی کیسے کی کہ ان کی ایڑیوں کے لیچے سے اللہ پہلا نے ایڑیوں کے زمین جو تھی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ جاری کر دی جسے زمزم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے آپ کا ہے سوال ارکان جوڑ کر لفظ بنائیں انہوں نے ہمیں ارکان دے دیئے ہیں توڑ کر ہم نے ان کو جوڑ کر لفظ بنانا ہے فرست ہے بے بڑی یہ بے ٹے بڑی یہ ٹے اس کو جب جوڑ کر لکھیں گے تو کیا بن جائے گا بے بڑی یہ بے فورت ہے میم بڑی یہ میرے چھوٹی ہے ری کیا بن جائے گا میری پھر ہے نون چھوٹی ہے نی چے بڑی اے چے اے کیا بن جائے گا نی چے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسے جوڑ کر سامنے جو سپیس دی گئی ہے اس میں لکھنا ہے پھر آپ کا کوچھن ہے واؤ نگنہ لگا کر جمع بنائے جیسے بیٹا سے بیٹو بیٹا کے آگے واؤ نگنہ لگا کر انہوں نے جمع بنا دی ہے کیسے بیٹا سے بیٹو نیچے ہمیں الفاظ بھی گئے ہیں ہمیں ان کے ساتھ واؤ نگنہ لگا کر جمع بنانی ہے جیسے نبی سے نبیوں پہاڑ سے پہاڑوں اور نام سے ناموں واؤ اور ننگنہ لگا کر ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جب بھی کھانا کھاؤ چپٹر ہے سبق ہے جب بھی کھانا کھاؤ اس میں ہمیں کھانا کھانے کے عداب بتا جا رہے ہیں پہلے ہے خاص الفاظ کلی کلی مطلب دان صاف کرنا مود ہونا دستخان دستخان وہ کپڑا جس پر ہم کھانا بیٹھے کھاتے ہیں ٹھہر ٹھہر مطلب رک رک کر صحت ٹھیک ہے اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے دھولو ہاتھ اور کلی کر لو دستخان بچھاؤ ٹھیک ہے ہمیں کھانا کھانے کے عداب بتا جا رہے ہیں کیا کہ پہلے ہاتھ دھول کلی کرو پھر دستخان بچھاؤ پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو دائیں ہاتھ سے کھاؤ پانی پیو تم ٹھہر ٹھہر کر کھانا خوب چباؤ بھوک رہے تھوڑی سی باقی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ ہی ہے سادہ کھانا کھاؤ نیچے کے لکھا ہے راز کاشمیری جن نے یہ نظم لکھی ہے اس نظم میں ہمیں کیا بتا جا رہا ہے کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہاتھ اچھی طرح دھولیں چاہیے اور کلی کر لینی چاہیے پھر دستخوان بچھا کر عدب سے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شامل نہ ہو سکے اور ہمارے کھانے میں برکت ہو اور کھانا کے ساتھ سے کھانا چاہیے دائیں ہاتھ مطلب سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے پانی کے شروع میں کھانا کھانے سے شروع میں پانی پی لینا چاہیے جبکہ درمیان اور آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے اور پانی ٹھہر ٹھہر کر پینا چاہیے بڑے بڑے گھونٹ لے کر ایک دم سے نہیں پینا چاہیے تین سانسوں میں پانی پینے چاہیے پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے پھر خانہ خانہ خوب چباؤ مطلب بڑے بڑے نوالے لے کر ایک دم سے اندر نہیں لے کے جانے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر خوب چباؤ چباؤ کر جب تک وہ بالکل چھوٹے چھوٹے پیسے سے ہو جائیں تب تک اسے اندر نہیں لے کے جانا چاہیے ورنہ وہ ہمارے میدے کے لیے تباہی کا باعث بن سکتے ہیں پھر کھانا اتنا کھانا چاہیے کہ اس میں تھوڑی سی بھوک باقی رہی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کیونکہ وہ جب بھی کھانا کھاتے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے ہمیشہ وہ اتنا کھانا کھاتے کہ ان کے پیٹ میں جگہ بچتی اس لئے ہمیں بھی جب بھی کھانا کھانا چاہیے پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے یہ ہماری صحت کے لئے اچھا نہیں ہے ہم جب بھی کھانا کھائیں ہمیں اس باقی دہاں رکھنا چاہیے کہ ہم اتنا کھانا کھائیں کہ ہمارے پیٹ میں پھر بھی تھوڑی سی جگہ بچ جائے تھک ہے صحت کا بس راج یہی ہے سادھا کھانا کا اور صحت کا راج انہوں نے کیا بتائیا کہ سادھا کھانا سادھا مطلب گھر کا کھانا کھانے میں صحت کا راج ہے اسے میں ہماری صحت ٹھیک رہ سکتی ہے اور باہر کے پیزا برگر شورما اور یہ چیزیں کھانے سے صحت خراب ہو سکتی ہے اس کا ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے انہوں نے ہمیں صحت کا راز اسی اس میں بتا جیا کہ صحت کا راز کیا ہے سادہ کھانا کھا اور سادہ مطلب گھر کا بنا ہوا گھر کی روٹی اور گھر کا کھانا سادہ اس میں کیا ہے ہماری صحت کا راز ہے ہماری صحت اسی میں ٹھیک رہ سکتی ہے بچوں آپ نے دیکھے کہ اس نظم میں ہمیں کھانا کھانے کے کتنے عداب بتائے گئے ہیں کیا کرنا چاہیے جن عداب کا کبھی کبھی ہم خیال رکھنا بھول جاتے ہیں تو آپ نے یہ نظم غور سے پڑھنی ہے بلکل اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے اور جو عداب بتائے گئے ہیں ان پر ہمیشہ پھر عمل بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے پڑھیں پھر ہے نیچے لائن صحت کا بس راز یہی ہے سادہ کھانا کھاؤ ٹھیک ہے نیچے ہے الفاظ کی ترتیب درست کریں بے ترتیب الفاظ دیئے گئے ہیں درست کرنا ہے یہ نظم کے ہی حصے ہیں نظم میں سے ہمیں لائنے دی گئی ہیں کیا ہے فرسٹ بسم اللہ پڑھ لو پہلے تم ٹھیک ہے اسے ترتیب دیکھیں کیسے رکھنا ہے ہم نے پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو سیکنڈ ہے تھوڑی سی بھوک تھوڑی سی بھاکی بھوک رہے اس کو ہم ٹھیک کر کے کیسے لکھیں گے بھوک رہے تھوڑی سی بھاکی پھر آگے ہے کھانا کھاؤ سادہ اس کو ہم ٹھیک کر کے کیسے لکھیں گے سادہ کھانا کھاؤ ٹھیک ہے پھر فورت ہے راز یہی ہے صحت کا بس اس کو ہم ٹھیک کر کے کیسے لکھیں گے صحت کا بس راز یہی ہے ٹھیک ہے نیچے آپ کا کوشن ہے کا کی کے اور کو کا استعمال کریں اور جبلیں مکمل کریں کا کی اور کو کے استعمال سے ہم نے جبلے مکمل کرنا ہے احمد ڈیش ہاتھ گندے ہیں ادھر کیا آئے گا احمد کے ہاتھ گندے ہیں ادھر کیا لکھیں گے بسم اللہ پڑھنا سارا ڈیش عادت ہے بسم اللہ پڑھنا سارا کی عادت ہے ادھر کیا آ جائے گا کی عادت ہے ادھر لکھنا ہے کی پھر ہے اچھی صحت ڈیش راز یہی ہے کہ سادہ کھانا کھایا جائے اچھی صحت کا اس پیس میں ہم نے کیا لکھنی ہے تھر بری جگہ پر اچھی صحت کا راز یہی ہے کہ سادہ کھانا کھایا جائے فورت کیا ہے خوراک ڈیش خوب چبا چبا کر کھاؤ خوراک کو خوب چبا چبا کر کھاؤ یہاں میں کیا لکھنا ہے کو نیکس ہمارا چپٹر ہے قائدی آزم رحمت اللہ علیہ قائدی آزم کون تھے ہمارے بانی ہمارے لیڈر جنہوں نے ہمیں پاکستان ازاد کر کے دیا تھا جس میں ہم اب کسی کی غلامی کے بغیر زندگی آزادی سے گزار رہے ہیں اس کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے قائدی آزم کے بارے میں اس چپٹر میں پڑھیں گے خاص الفاظ پہلے ان کی آپ نے مشک کرنی ہے ان کو آپ نے بار بار ریڈ کرنا ہے اور ان کی مشک آپ نے لکھنے کی بہت زیادہ کرنی ہے کہ یہ الفاظ آپ کو لکھنے اور پڑھنے بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے ٹھیک ہے فرسٹ ورڈ ہے ذہین پھر لگن لگن مطلب محنت سے جذبے سے ٹھیک ہے دل کی گہرائیوں سے محنت قبضہ مطلب کسی کی چیز کسی کی اور کی چیز اپنے نام زبردستی کرنا کسی کی چیز پر نہ حق حق جمانا کے یہ میری ہے ٹھیک ہے عظم عظم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا پھر طاقتور قائد قائد کسے کہتے ہیں بانی کو لیڈر کو پھر ہے درزگاہ درزگاہ مطلب وہ جگہ جہاں سے آپ تعلیم حاصل کرو جہاں سے آپ کو درز مل دراؤ ٹھیک ہے ہندوستان ہندوستان آپ سب کو پتا ہے انڈیا کو کہتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ہور ریڈنگ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد علی جناح تھا وہ کراچی میں بیدا ہوئے وہ بچپن سے بہت ذہین تھے وہ محنت وہ بہت محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی کرتے تھے اسی محنت کی وجہ سے انہوں نے لندن کی سب سے اعلیٰ درزگاہ سے ڈگری حاصل کی اور وکیل بنے اس میں ہمیں پہلے پیراگراف میں کیا بتایا گیا قادرزم کے بارے میں کہ ان کا اصل نام کیا تھا محمد علی جناح تھا کیا تھا محمد علی جناح تھا اور وہ کام بیدا ہوئے تھے کراچی میں بیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ بچپن سے بہت ذہین تھا دل لگا کر محنت کیا کرتے سے پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے لندن کی سب سے بڑی ہنیورسٹی سے ڈگری حاصل کی تھی اور وکیل بن گئے تھے اچھا آگے ہے اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے کی ازادی نہیں تھی قائجازم رحمت اللہ علی نے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلانے کا عظم کیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو ٹھیک ہے تو اس دور میں جب قائجازم نے ڈگری حاصل کی اس دور میں کیا تھا ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور وہ کیا کرتے تھے مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے ان کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دلکھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہمیشہ ان کی غلامی کرتے رہے ہیں جبکہ قائجازم نے سب کچھ دیکھا تو ان کو یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلائیں گے جس میں وہ اپنی ازادی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے اسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے جیسا وہ چاہیں اور ہندو ہندو اور انگریزوں کی غلامی سے بچ جائیں ٹھیک ہے اور اس دور پر قبضہ کس کا تھا انگریزوں کا تھا جو یہ چاہتے تھے کہ ہم مطلب ہم پاکستانی ہم مسلمان ہمیشہ ان کی غلامی کرتے رہیں اس خواب کو سچ کرنے کے لئے قائجازم رحمت اللہ علیہ اور ان کی سادھیوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا کئی سال کی محنت اور قربانیوں کے بعد پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو قائم ہوا کون سے خواب کو سچ کرنے کے لئے وہ خواب جو قائجازم میں دیکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن یعنی پاکستان دیں گے جس میں جو مسلمان ہیں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں ٹھیک ہے یہ اس خواب کی بات ہو رہی ہے اس خواب کو پورا کرنے کے لئے کیا کیا ہے قائجازم اور ان کے ساتھی جتنے بھی تھے انہوں نے بہت سے قربانیوں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار اتنے سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو ہمیں پاکستان اطاعت کر کے دے بھی ہے جس میں ہمارے ازادی سے رہتے ہیں کسی کی غلامی ہمیں نہیں کرنی پڑتی قائجازم رحمت اللہ پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانا چاہتے تھے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قائد کے اس خواب کو سچ بنانے کے لیے محنت کریں ٹھیک ہے بچوں تو اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کائجازم نے بہت محنت کی بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی تب جا کر ہمیں اپنا پیارا وطن پاکستان مل کیونکہ اپنا وطن انگریزوں سے چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا ان کو اس ملک سے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا اس کے لئے کائجازم نے بہت محنت کیا اور وہ اس پاکستان کو ایک طاقتور ملک برانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ وہ پاکستان ازاد ہونے کے ایک سال بعد وفات پا چکے تھے ٹھیک ہے اس لئے اب ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں خوب محنت سے کام کریں دل لگا کر پڑھائی کریں اور پڑھ لکھ کر پاکستان کی ترقی کے لئے کچھ نہ کچھ کام کریں ٹھیک ہے اور اپنے قائد کے اس خواب کو سچ بنائیں نیچے ہے مشک پڑھنا ہے آپ میں ذہن لگن محنت قبضہ عظم طاقتور قائد درسگاہ مشکلات پاکستان سچ خواب ہندوستان بطن فلک فلک اور ڈگری نیچے ہے اس زور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا پاکستان چودہ اگرس انیس سو سنتاریس کو قائم ہوا کارجازم کا اصل نام محمد علی جناح تھا ٹھیک ہے اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے نیچ آپ کی ایکسرسائز زبانی جواب دیں ٹھیک ہے زبانی آپ نے جواب دینے ہے ان کے کہ کارجازم کا اصل نام کیا تھا ہم نے پیچھے ریڈنگ میں پڑھا کیا تھا ان کا اصل نام محمد علی جناح کیا نام تھا ان کا محمد علی جناح سیکھن ہے پاکستان کب قائم ہوا اس کا آپ نے بتانا ہے پاکستان کب قائم ہوا چودہ آگس انیس سو سنت آلیس کو کب قائم ہوا چودہ آگس انیس سنت آلیس کو اور کعجازم کہاں پیدا ہوئے کراچی میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے آپ کی خیال پاکستان کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے محنت کر کیسے محنت کر ہم دل لگا کر محنت کر ہم بڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بن جائیں تو ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے واؤ اور انغنہ لگا جمع بنائے جیسے نام سے نام و نام کے ساتھ واؤ نیو انگریز سے انگریز ہو ٹھیک ہے ان سب لفظوں کے ساتھ ہم نے واؤ اور انغنہ کا اضافہ کر جمع بنا دی جملے بنائیں جملے بنانے ہے محنت ذہین و طاقت ور کے محنت کیا جملہ بنائیں گے میں محنت سے کام کرتا یا کرتی ہوں ذہین کا کاجازم بہت ذہین تھے پھر یہ طاقت ور شیر طاقت ور جانور ہے پیپل کے ننھے دوست پیپل کیا تھا ایک دکھ کا نام تھا اس کا پڑھنا ہے پیپل کے ننھے دوست کیا سٹوری دی گئی ہے اکیلا ماہ مہینے سائے آرام لاد مطلب کندے پر کوئی چیز اٹھا لینا ٹھیک ہے جنگل ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی خوشی آباد کے جنگل میں پیپل کا ایک درخت اکیلا کھڑا تھا خوشی آباد ایک جگہ کا نام انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ پیپل کا درخت ایک اکیلا کھڑا تھا وہ اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا کچھ ماہ پہلے وہ سب اس کے پاس تھے انہوں نے کیا بتایا کہ خوشی آباد ایک جگہ کا نام ہے وہاں کے جنگل میں پیپل کا درخت بچارہ کھڑا کھڑا تھا کیوں اداس تھا کیونکہ اپنے تمام دوستوں کو یاد کر آپ دیکھ سکتے ہیں پچھر میں تمام درخت باقی کے کٹ چکے ہیں تو وہ ان کو یاد خوش جانور آتے تھے وہاں پر اور لوگ اس کے درخت وں کے سائے میں آرام کرتے تھے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جنگل میں پیپل کا درخت اکیلا رہ گیا تھا اگر کیا ہوا ایک دن وہاں کچھ لوگ آئے انہوں نے چند گھنٹوں میں بہت درخت کٹ دیئے وہ لوگ کٹے ہوئے درخت کو ٹرک میں لات کر چلے گئے کیا ہوا وہاں بہت سے لوگ آئے انہوں نے کیا کیا بہت درخت کٹے اور ان درخت کو اپنے اوپر لات کر وہاں سے چلے گئے جنگل میں پیپل کے درخت کے سوا کچھ نہ رہا انہوں نے باقی تمام درخت کٹ لی سائے بھی نہیں رہے پھل نہیں رہے تو پھر لوگوں نے وہاں پہ آنا چھوڑ دیا پیپل اداس کھڑا تھا پیپل کتنا اداس ہے پیپل کا درخت اتنی دیر میں کچھ بچے وائے انہوں نے پورے جنگل میں ننھے پودے لگا کر پانی دیا یہ دیکھ پیپل مسکرائے کچھ بچے آئے دیکھا جب اتنے بہت سارے درخت کٹ چکے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے لگا پانی دیا پیپل یہ دیکھ خوش ہو گیا جب درخت پودے بڑے درخت بنیں گے پیپل درخت مر جائیں گے جب درخت بنیں گے پھل لگیں گے لوگ آئیں گے جانور آئیں بچے پودے لگا رہے تھے جب بڑے درخت بنیں گے پھر پھر پھول نکلیں پھل لگ لوگ آکر کھائیں گے لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں گے اور اسی طرح لوگ آئیں گے درخت کے سائے میں بیٹھیں گے پیپل کے دوست آ جائیں گے اس لئے پیپل یہ سوچ کے بہت خوش تھا کہ جب یہ درخت بڑے ہوں گے تو پھر سے جنگل ویسے ہی خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے پڑھیں ان کی بھی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اکیلا ماہ سائے ارام لاد جنگل درخت دوستوں یاد پرندے پھل لوگ اداس مزے گھنٹوں جنگل میں پیپل کے درخت کے سوا کچھ نہ رہا ٹھیک ہے اس کے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور لکھنے کی مشک کرنی ہے کہ آپ کو یہ لفظ لکھنے آنے چاہیئے تمام پھر ہے مختصر جواب دیں پیپل کا درخت کسے یاد کر رہا تھا کسے یاد کر رہ تھا پیپل بچوں نے نمہ پودے لگا کر ان کو پانی دیا کیا کیا بچوں نے نمہ پودے لگا کر ان کو پانی دیا تھرڈ ہے آپ کے خیال میں درختوں کے کیا فائدے ہیں زبانی یہ سب ہمیں زبانی بتانا ہے درختوں کے بہت سے فائدے ہیں پہلی تو یہ ہے درخت ہمیں اکسیجن فراہم کرتے ہیں درخت ہمارے ماحول بہت سے فائدے ہیں درختوں کے ہم کچھ بھی بتا سکتے ہیں اور پھر سیکنڈ ہے الفاظ کو متضاد سے ملائیں مطلب اپنے ارد الفاظ سے ملائیں ٹھیک الفاظ متضاد نیچے دیکھیں اداس اداس کا کیا ہوگا متضاد خوش اداس کو ملائیں خوش کے ساتھ سامنے والی لائم سیکنڈ نمبر پر بھول متضاد لائم یاد کو ملائیں بھول کے ساتھ پھر ہے آباد آباد کا برباد آباد کو ملائیں برباد کے ساتھ سامنے والی لائم پھر آنا آنا کا جانا آنا کو ملائیں جانا کے ساتھ نیکس پیچ پر واحد جمع واحد کا مطلب ہے ایک اور توتے تین ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں لیکن وہ ایک سے زیادہ ہو گئے جمع ہو گئے جب وہ ایک ہے وہ واحد ہو جائے جمع ہو جائے جنس میں پاس ایک کتاب ہے اردو کی کتاب ہے جب میرے پاس اردو سائنس اور اسلامیات کتاب ہو جائے گی تو کتاب جمع ہو جائے گی اب آگے کیا ہے آخری حرف کو یہ سے تبدیل کر جمع بنانا ہے مثال کے مطابق واحد کو جمع سے ملائیں کمرے انہوں نے ملائیا ہوا سیکنڈ ہم نے دیکھنا ہے لڑکا لڑکا لڑکے لڑکا کو ملائے لڑکے کے ساتھ پھر لکھا ہوا ہے جمع کے ساتھ ملائیں گے توتے توتا اور توتے پھر کپڑا جمع کیا ہوگی کپڑے کپڑے کے ساتھ پرندہ جمع کیا ہوگی پرندے پرندے کے ساتھ خالی جگہ پر کریں مثال کے طور پر یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑے ہیں اپنے واحد بھی بتا دیا اور جمع بھی بتا دیا انہیں واحد دیا باکس میں ہم نے آگے بلینک میں جمع ان کی لکھنی ہے لڑکے ہم نے بلینک کیا لکھنا ہے یہ لڑکے ہیں پھر یہ پرندہ پرندے بلینک کیا لکھنا پرندے یہ پرندے ہیں یہ بستہ بستہ کی جمع کیا ہوگی بستے بڑی یہ لگا کر یہ بستے ہیں جھولا 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 کی جمع کی جھولے پھر یہ جھولے ہیں بڑی یہ لگا کر اس طرح ان پر اضافہ کر ان کو جمع بنا دیا نیچے واحد الفاظ کی جمع بنائیں جس طرح گملہ سے گملے پنکھا سے پنکھے کھانا سے کھانے پودہ سے پودے تارہ سے تارے بستہ سے بستے اور بیٹا سے بیٹے اس میں ہمیں بڑی یہ لگا کر ان تمام حروف میں ہم نے واحد کی جمع بنا دیئے ٹھیک ہے بچو آپ نے تمام اصباح کی بہت اچھی طرح ریڈنگ اور مشکر نہیں ہے اور کام بہت ہی پیار بہت